موسیقی حضرت امام ابو یسف رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے نقل متواتر سے کہ حضرت در سے حدیث دے رہے تھے اور یہ حدیث بیان میں آئی کہ کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدبا حضرت لوکی قدو پسند فرماتے تھے علماء کہتے ہیں لوکی دونوں طرح ہے گول بھی ہے اور لمبہ بھی ہے دونوں ایک حکم بھی ہے ثابت ہے اور بہت زیادہ پسند تھا حضرت انس کہتے ہیں مجھے پسند نہیں تھا ایک دن میں نے دیکھا کانا يَتَبَّو وَيَتَّبِعُهُ فِي الْقَصَى ہاں پلیٹ میں اس کے ٹکڑے تلاش کر رہے تھے بس اس دن سے میرے دل میں محبت بیٹھ گئی آردت آنس کہاں ہمیشہ لوکی بندی دی قدو ہمارے بعض میمن برادریوں کے ہاں قدو شریف کہلاتا ہے اور جمعے کے دن کا خاص ڈش ہے ہمارے ڈاکٹر صاحبے وہ کہتے ہیں وہ رہے مگتے ہوئے قدو نے شریف شکڑا ہے میں نے کہاں ان کے آباؤ اجداد کی طرف سے جب ان پر دین کا غلب آتا تو یہ مخترم کھانا اس زمانے سے معروف ہے آجائے بغرائے بے اس کے کہتے دل کے بہت سارے امراض جو تقریباً لا علاج ہے اس کا علاج صرف قدو ہے قدو وہ بال کے کھائے قدو کے ٹکڑے کھائے قدو کا شوربہ پیئے قدو کا مربع کھائے قدو قدو کھائے یہاں تک کہ بیماری جڑ سے کٹ جا دی ہے وہ ایک جاننے والا ایشیا کا سب سے ماہر قلب ڈاکٹر ہے ایک دن مجھے واقعہ سنایا کہ ایک ایسے شخص کو لائے گیا جو ناپسندیدہ تھا لیکن لانے والا میرا دوست تھا اس نے کہا ادھر ہمارے آدمی کو دیکھو کہ میں نے دیکھا تو اس میں بظاہر کوئی چیز باقی نہیں تھی بس چند دنوں میں دل فیل ہونے والا تھا دل اس قدر کمزور ہو چکا تھا ہم نے دیکھا اور اس کے دلداری کے لیے کچھ دواہیاں لکھی اس بیمار نے پوچھا کہ میں کیا کھا ہوں کہا میں نے کہا قدو کھائیں کہا میرا خیال تھا کہ اب اس عمر میں آپ کیا مرغ بریان کھائیں گے اور بروز کھائیں گے کہا چھ سات مہینے بعد مجھے سیکیٹری نے آکے ایک پرچی پکڑوائی جو میری لکھی ہوئی تھی اور میں نے پوچھا کہ یہ آدمی کہاں ہیں تو مر چکا ہوگا کہا نہیں باہر بیٹھا ہوایا خود آیا ہے تو میں نے کہا بلاؤ تو میں نے پوچھا حضرت طبیعت کیسی ہے کہ وہ آپ کے قدو شریف کلایا اس وقت سے آج تک کوئی چیز سوائے قدو شریف کے نہیں کھایا کہا میرے اوپر میرے رونگ ٹھکڑے ہوگئے میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسول و سلم آلن نبی میں نے کہا حضرت خصوصی مہربانی اللہ نے فرمائے کہا آپ نے حکم دیا تھا کہ قدو شریف کھاؤ اور بھی کئی بیماروں کو میں جانتا ہوں جن کی دل کی حالت اللہ رب العالمین نے اس معمولی سے غزہ سے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے اس سے بہت فائدہ نصیب فرمایا ہے امام ابو یوسف نے جب یہ حدیث پڑھائی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا تو حاضریت میں سے لوگ مختلف ہوتے ہیں عجیب عجیب طبیعت لوگ کی ہوتی ہے یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بات کرنے کی ہے یا نہیں ان میں سے ایک نے کہا مجھے تو پسند نہیں ہے آپ نے تلوار اٹھائی اور اس نے کہا توب وَإِلَّا لَاقْتُ لَنَّكَ توبہ کرو انا گھردن تیری اتارتا ہوں تو نبی کے مقابلے پہ اتراتا ہے پیغمبر پسند کرتے تھے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو چھپ رہو خاموش رہو اس کے اعلان کی کیا ضرورت ہے علماء کہتے ہیں مشاکلہ سوری کفر کے قبیل میں سے آدمی اپنی طبیعت پر رو لے کہ میں کیوں نبی سے دور ہوں اور میری طبیعت میں کیوں موافقت نہیں ہے مخالفت ہے تو اس کے اعلان کی کیا ضرورت ہے علماء دین فرماتے ہیں کہ ویسے ایک معاملہ جائز اور مباح کا ہے لیکن جب وہ مقابلے میں آ جائے تو پھر اس کے ضرورت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے